بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا لامیم صاد کتاب انزل اليک فلا يقو في صدرك حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنين اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناو اور مسلمانوں کو نصیحت استبعوا ما انزل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو اور کتنی بستیاں ہم نے حلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو ان کے موں سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس دن طول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان دھاچے میں جالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي دَا مَعَائِشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونِ آدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِي سَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن لَا تَسْدُدَ اِذْ اَمَرْتُكُمْ قَالَ اَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیلِ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاقْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلدت والوں میں قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا تجھے محلت ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ كَيْ مُسْتَقِيمِ بولا تو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا ثُم لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائے سے اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَذْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ پرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَيْ جَنَّتَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس سے دہا چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے فوسوس لهم الشیطان لیبذی لهما ما اوری عنهما من سوآتِهما وقال ما نهاک ما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاک ما ربكما عن هذه الشجرة اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کے شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے وقاسمہما انی لکما لمنن ناصحیب اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُمْ مُبِينَ تو اتار لائا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپتانے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے قَالَ اَحْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے قَالَ فِي ذَا تَحْيَوْنَ وَفِي ذَا تَمُوتُونَ وَمِن ذَا تُخْرَجُونَ فرمایا اسی میں جیوگے اور اسی میں مروگے اور اسی میں اٹھائے جاؤگے يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلْ لَهُمْ يَذَّكَّرُونَ اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماباب کو بحشت سے نکالا اتروا دیا ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑھیں بے شک وہ اور اس کا کنبر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُ مُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے موں سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے فریقاً غدا وفریقاً حق علیہم الضلالة انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زینتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشْرَغُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں قل من حرم زینہ اللہ التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القیامة كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کیلئے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کیلئے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کیلئے قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتی وَلِكُلْ لِأُمَّتِ اَجَدْ فَإِذَا جَاءَ أَجَنُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے یا بني آدم اما يأتینکم رسل منکم یقصون عليکم آیاتی فمن اتقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہزگاری کرے اور سمرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹنائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآیاته أولئك ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اینما كنتم تذعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشہدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے الله پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کی سوا پوجتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے قال دخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کل ما دخلت امت لعنت اختذا حتى اذا ادارکوا فيها جميعا قالت اخرى هم لأولا هم ربنا هؤلاء اضلونا قالت اخرى هم لأولا هم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعفا ولیکن لا تعلمون اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آدھ میں گئیں انہی میں جاؤ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لانت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونہ عذاب دے فرمائے گا سب کو دونہ ہے مگر تمہیں خبر نہیں وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا إن الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقُ وَكَذَلِكَ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِغَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَدَ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجِرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْهَذَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینیں کھینچ لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراس ملی صلح تمہارے آمال کا موسیقی اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا بولے ہاں اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لانت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں موسیقی 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 وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَانًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِیْمَا هُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جت تھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُرُوا الْجَنَّتَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کیا اللہ ان پر اپنی زحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين اور دوزخی بحشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے الذین اتخذوا دینهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فرید دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے هل ينظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہیں کوئی ہمارے استفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں بے شک انہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ یُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ یَطُلُبُهُ حَفِيثًا یُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ یَطُلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کی پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین اپنے رب سے دعا کرو گرگراتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سمرنے کے بعد اور اس سے دعا کرو وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فِقَالًا سُقُنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتٍ قَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور وہی ہے کہ ہوایں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مزدہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس سے ترہ ترہ کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانیں لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا در ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلے گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اور کیا تمہیں اس کا اچمبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا نَعَمِيمُ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات بھی اور اپنی آیتیں جھٹنانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندہ گروہ تھا اور آج کی طرف ان کی برادری سے ہوتھ کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَتٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَتُ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ میں تو پروردگارِ عالم کا رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينَ تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا موتمد خیر خواہ ہوں اَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَهُ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کیا تمہیں اس کا اچمبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں درائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کار دی اور وہ ایمان والے نہ تھے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاہُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْقُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردنات عذاب آئے گا اید جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آدَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور یاد کرو جب تم کو آدھ کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ مُتَقَبِّر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے فَعَقَرُنَّا قَتَوَعْتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِّنَا بِمَا تَعِذُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ پس ناقا کی کوچیں کار دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو فَأَخَذَتْتُمُ الرَّجِفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں عوندے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ تو سوالے نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے ہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْعِجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتی چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَانُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر ایک محب برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَى مَذِيَنَ أَخَاهُمْ سُعِيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ رہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرُسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اس کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں قد افترینا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں آندے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ شویب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شویب کو جھٹلانے والے ہی تبہائی میں پڑے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ تو شویب نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کر غم کروں کافروں کا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهِلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفا وَقَالُوا قَدْمَ السَّآبَاءَنَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا وَلَوْا اَنَّ أَهْلَا الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں اَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تبہائی والے أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا اَن لَوْنَ شَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دنوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا ثم بعثنا من بعدہن موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبت المفسدین پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فأرسل معی بني اسرائیل مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا وہ فوراً ایک ظاہر عزدہا ہو گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ إِنَّهَا ذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَوْمِ فِرْعَونَ کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور جادوگر فیراؤن کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انام ملے گا اگر ہم غالب آئیں قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ بولا ہاں اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْبِينَ بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَحْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاؤُوا بِسِحْرٍ نَعْظِيمٍ کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں درایا اور بڑا جادو لائے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اور ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ اپنا اثار ڈال تو ناغا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور زلیل ہو کر پلٹے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادو کر سجدے میں گرا دیے گئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا رب موسیٰ و حارون جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَا ذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فیرون بولا تم اس پر ایمان لیائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤگے لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ لِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں قال موسیٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے قالوا اوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَنذَّكَّرُونَ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قہد اور پھلوں کے گھتانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کی یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِذَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِعَ وَالْدَّمَا آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو بھیجا ہم نے ان پر توفان اور ٹیجی اور گھن یا کلی یا جوئے اور میجک اور خون جدہ جدہ نشانیا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الْرِّجِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِبِ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رف سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجِزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی گئی تھی اس زمین کے پورا پچھم کا وارش کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائيل پر پورا ہوا بدلہ ان کے سبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے جاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلاغا كما لهم آلغة قال إنكم قوم تجهلون اور ہم نے بنی اسرائيل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے بولے اے موسى ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لئے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو انہا اولائی متبرم ما هم فیه و باطل ما کانو يعملون یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نراب باطل ہے قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمان بھر پر فضیلت دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیراؤن والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے زبا کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِي أَخِيهِ هَارُونَ اخلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا وَلَمَّا جَاءَهُ سَالِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِذِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو انقریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قال يا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بكلامی فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرُ قَوْبَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا غَنْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرہ اکارت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھرا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَطْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعَدِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلتا غصے میں بھرا جھنجلایا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ اَرْحَمُ رَاحِمِينَ ارز کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تُو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجِلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک وہ جو بچھڑا لے بیٹھے انقریب انہیں ان کے رب کا غزب اور زلط پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان حائیوں کو وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے درتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَا أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا يَا أَتُهْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَنتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرُحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدے کیلئے چنے پھر جب انہیں زلزلے نے لیا موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے حلاق کر دیتا کیا تو ہمیں اس کام پر حلاق فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا وہ نہیں مگر تیرا آزمانہ تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اَكْتُبْ لَنَا فِي غَابِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو انقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو درتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُمْ فَالَّذِينَ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے قل یا ایہا الناس اینی رسول اللہ ایلیکم جمیعا الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحیي ويمیت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا وَقَطْطَعْنَاهُمُ اثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ قَوْمَ لِلْضِلِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَاْنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُنُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا عَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ گروہ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا اسا مارو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پیچان لیا اور ہم نے ان پر عبر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنے ہی جانوں کا برا کرتے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيعَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے انقریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتيهم اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچنیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَتًا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان میں سے ایک جیروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ حلات کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السَّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِيثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِمْ پھر جب انہوں نے ممانیت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِنُونَ پھر ان کے جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں اہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے پہیزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی اور ہم نیکوں کا نیک نہیں گماتے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةً وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَن لَكُمْ تَسْتَقُونَ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرحیزگار ہو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَا الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پوشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کی دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا جو اہلِ باطل نے کیا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُوا الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَالَ مِنَ الْغَاوِينَ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهف او تترکه يلهف ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَقُفُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناو کہ کہیں وہ دھیان کریں سَاءَ مَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جیسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جیسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلِ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ ہی کہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے وَمِن مَنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ہمارے بنائے ہوئے میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اور جنہوں نے ہماری آیت میں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْهُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں وہ تو صاف در سنانے والے ہیں اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر یقین لائیں گے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں يسألونك عن الساعة ایان مرساها قل إنما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها لا اللہ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا اسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھیری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں قل لا أملك لنفسی نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْسَنِ يَسْسُوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما افقل الدعا واللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھیرا کی پھر جب بوجل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے تو اللہ کو برطری ہے ان کے شرک سے کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتْتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ بے شک وہ جن کو تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْ عُوْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چریں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آنکھی ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے محلت نہ دو اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّارِحِينَ بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُورِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهُدَا لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَا هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا اے محبوب ماف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر لو وَإِن مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاسْتَعِبِ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے بے شک وہ جو دروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینشتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتْتَبِعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی